اسلام علیکم guys this is یاسر آپ لوگوں کو بہت بہت شکریہ آپ ہماری چینل کو لائک کر رہے ہیں سبسکرائب کر رہے ہیں اور ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں اور اس طرح کومنٹس آپ نے بہت اچھے دیئے کافی زیادہ اتعداد میں کومنٹس آ رہے ہیں اور ہم ان کو ریپلائے بھی کر رہے ہیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ جلتے ہیں آج اگر اپنی ویڈیو کی طرف آج تین ٹاپکس ہم کور کریں گے جس میں سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ ڈی اے نے اس کی امپورٹنس کیا ہے اس کا طریقہ کیا ہے کس طرح سے اس کی سپیسیمن کو کلیکٹ کرنا ہے لائپ میں کیسے بھیجنے اور اس کا ریکارڈ کیسے بنانا ہے تو ڈی اے نے کی کیا امپورٹنس ہے عویس بھائی آپ بتائیں جیسے جس طرح ہم نے اپنی پریویس ویڈیوز میں بتایا کہ آپ نے کیسے اپنا ٹائم سیف کرنا ہے برڈ کیسے آپ نے کیپنگ کر دیا اس کا سب سے پہلا بنیادی پوائنٹ یہ ہے لائک آپ نے اگر کوئی پیر پیر اپ کرنا ہے ان فیوچر برڈنگ تو آپ کو ڈی اے نے سے ہی پتہ لگے گا کہ آیا وہ پیر بھی ہے یا دونوں میل ہیں ادروائز وہ دونوں فیمیلز ہیں اور وہ آپ کی انویسمنٹ بھی پورا سال باؤنڈ رہتی گا اور آپ کا جب میل فیمیل کنفرم نہیں ہوتے ان ٹائم پہ تو آپ کا موٹیویشن لیول بھی بہت بھی لے جاتا ہے اور نیو برڈ آپ کی جلدی پیر اپنی ہوتے ملک کافی مسئلہ ہے ڈی اے نے کی اس لحاظ سے بہت اہمیات ہے کہ آپ کو میل فیمیل کا پتہ لگ جاتا ہے اور آپ کو آپ کے ریکارڈ میں جس ریجسٹر میں یا کسی اپلیکیشن میں آپ کر رہے ہیں تو آپ کو آپ کے سٹاک کا پتہ رہتا ہے لائک آپ کو گرین اپلائن پڑا تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کتنی فیمیلز پڑھیں ہیں کتنی میلز پڑھیں ہیں اگر کوئی انکوائری آ جاتی فور سیل پوائنٹ آف یو تو آپ اس کو بھی ایزیلی ویدن ون منٹ پیٹر کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سیلز کے علاوہ اگر کوئی آپ نے سٹاک اپنی لئے رکھنا ہے تو آپ کوئی بھی پتہ ہے کہ ملپس فیمیلز کتنی ہیں ملز کتنی ہیں اسی سے آپ سے آپ سوائپنگ کر سکتے ہیں تو یہ بتائیں اگر یہ اتنی اپورنٹ چیز ہے جو بے شک ہے عویس تو پچھلے میں دیکھا تھا دو تین چار سال کے اندر کیوں یہ ہیبٹ یا یہ ڈیولپ نہیں ہی ہمارے بریٹس کے اندر کہ وہ نون ڈی این اے برڈ ابھی تک کیوں بیچ رہے ہیں دیکھیں یہ صرف اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم سینئرز کی تھوڑی کٹائی ہے ہم لوگ اپنے جو نیو کمل ہیں ان کو گائیڈ نہیں کر رہے ایڈیوکیٹ نہیں کر رہے اور ہم تھوڑے سے پیسے بچانے کی خاطر یا تھوڑا تھا حیصل فری ہونے کے لیے ایک بہت بڑی انویسمنٹ جو ہے ایک نیو فینسیر کی اس کے لیے دیکھیں پندرہ ہزار بیس ہزار بہت بڑی انویسمنٹ ہے اس کو ہم اٹ ریسٹ کر دیتے ہیں اب لائک ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک دوست کا میسج آیا وہ سپلٹ این او کے برڈ لینا چاہ رہا تھا تو اس کو میں نے یہی گائیڈ کیا کہ آپ برڈ بولیں جس سے آپ کے پاس ریزلٹس اچھے ہیں تو آپ ابھی پانچ سو چھ سو روپیا خرچتے ہوئے ڈرے مت آپ یہ دیکھیں کہ وہ چھ سو روپیا انویسٹ کر کے آپ کا جو پیر ہے ٹونٹی تھاؤزنڈ کا وہ بالکل ایکوریٹ کھڑے یعنی میل فیمیل اویلیبل ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ میرا پیر ایکوریٹ اور میں اس کو باؤنڈ کروں تو یہ یا صرف ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے ایڈوکیٹ کریں لوگ بہت اچھے ہیں ہمارے بہت سمجھدار ہیں بہت جو بھی ایڈوکیٹ ہوتے ہیں اگر آپ ان کو فائدہ دیں تو میں یہ اگر لوٹینو کومن کم دے جاتا ہے لوٹینو کومن اٹھارہ سو کا پیس ہے چھ سو کا ڈی این اے اور دو پیسیز آپ کے ٹھرٹی سکھ ہنڈڈ کے تھاؤزن روپیس یا بارہ سو کا ڈی این اے اب آپ دونوں چیزوں کو کمپیر کر لیں ایک طرف آپ کا چھتیس سو ہے جس میں آپ کا ڈی این اے نہیں ہے بریڈ کرے یا نہ کرے میلوں فی میلوں ایک چیز دوسری طرف بارہ سو کی فضل انویسمنٹ آپ نے کی پہلے والا پیر آپ کو بھی تک ٹینشن میں ڈال کر رکھے گا اتنی دیر میں آپ پہلا کلچ لینے ہی اب کلچ میں پانچ انڈے آتے ہیں تین بچے بھی آجیں اٹھارہ سو انٹو تھری ففٹی فور ہنڈرڈ کا آپ نے ریوی نیجنیٹ کر لیا ہے تو آپ کا وہ بارہ سو بھی کور ہو گیا چھتی سو بھی کور ہو گیا اور آپ کے پلس پیسے بھی آگے ریٹرن آن انویسمنٹ بھی شروع ہو گیا جبکہ پہلے پیر والا بھی اسی ٹینشن میں ہوتا ہے کہ یار یہ میل کی طرح بھی کر رہا ہے تو اس طرح بتانے کی ضرورت ہے میرا خیال ہے کہ لوگ بہت جلدی جو ایک پروگریسیو چیز اس کو اڈاپ کرتے ہیں چلیں آئی ہوپس ہو کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہو اور اس ویڈیو بنانے کے مقصد ہے کہ اگر آپ ڈگتے ہیں خوف ہے کہ ہم ڈی این اے سیمپل کلٹ کس طرح کریں گے تو آج بڑے سیمپل طریقے سے آجا ہم آپ کو گائیڈ کریں گے کہ یہ سب لوگ اپنے ایوریز کے اندر بڑے آرام سے یہ کر سکیں تو یہ جو نیکسٹ آپ پکچر دیکھ رہے ہیں سکرین کے اوپر یہ سب سے پہلے تو آپ نے ڈی این اے کے لیے جو زپ لاغ بیگز ہیں وہ ریڈی کر لیں اس کے اوپر آپ اپنی ایوری کا نام لکھیں گے آپ اپنے برڈ کا نام لکھیں گے البائنو ہے کریمینو ہے اس کا رنگ نمبر لکھیں گے اور پھر اس کے اوپر آپ اپنی ڈیٹ ڈالیں گے کہ آج کس ڈیٹ کو یہ سیمپل ہم نے لیا ہے تو اس طرح سے پہلے آپ یہ سارے پاؤسز ٹیڈی کر لیں گے اور پھر آپ اگلی ڈی این اے کے سیمپلز کو کلٹ کریں گے جی گائیز یہ اب ہم نے برڈ کو پکڑا ہے اور اس کے ڈی این اے سیمپل کے لیے اس کے فیدر کو نکال دیں جی اگلی اس میں دو طریقے ہیں ایک تو طریقہ پرانا ہے جو تمام ڈی این اے والے کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یوں آپ پر کو پکڑتے ہیں ایسے اور یوں پھینچنے پر پھلک سکتے ہیں اس میں ایشیو یہ آتا ہے کہ سم ٹائم برڈ نہ اگریسیو ہو کے یوں پر ہلاتا ہے اور یہاں سے اس کی بونڈ فریکچر ہو جاتی ہے تو اب لاسٹ یئر سے میں جو ڈی این لے رہا ہوں وہ ٹیل فیدر کے لے رہا ہوں یہ آپ نے برڈ پکڑ لیا آپ یہاں سے اس کا ٹیل فیدر یوں ایک پھلک کر سکتے ہیں اس میں بلڈ نہیں ہونا کیلئے پھلک کر کے یہ ہم نے زیپ لوگ پر ایک میں ڈاو دیا ہے دوسرا اگر آپ نے فلائنگ فیدر کے ہی لینے ہے تو آپ یہ کریں گے اس کو برڈ پھلی نہیں پکڑنا ہے یہ دو انگلیاں آپ کی جو ہیں اس کو آپ یہاں اس کو گریپ کر لیں اس کا پر تھوڑا کھول دیں ایسے گریپ کر لیں یہاں سے گریپ کر کے آپ سمپلی یوں اس کو یہ دے اس سے ایک پر پہ کھچاؤ بھی نہیں پڑے گا اور آپ یہاں کا بھی پلک کر سکتے ہیں اور آپ کوشش کریں کہ تین سے چار فیدر بھیجیں تاکہ اگر خدا خاصتہ کوئی ایک ادھا جو فیدر ہے وہ کنٹائمینٹ ہو بھی جاتا ہے تو آپ کو وہ دوبارہ ریپیٹ کا نہ دیں کیونکہ ریپیٹ کرنے میں برڈ کو دوبارہ پکڑنا پڑتا ہے اس سے برڈ سیس ملاتا ہے بلکم بیک گائز آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ ڈین اے کی سیمپل کلیکٹ ہوئے ہیں کس طرح سے بیک کے اندر گئے ہیں اور پھر یہ آپ کسی بھی لائب کو بھیج دیں لیکن گائز we are not here to promote anyone کسی لائب کی مارکٹنگ نہیں کر رہے ہیں this is your choice آپ کسی بھی لائب میں جائیں جو بھی لائب آپ کی سیٹی میں اویلیبل ہے آپ نیٹ کے اوپل گوگل کریں سرچ کریں اور جو بھی اچھی لائب ہے وہاں پہ اپنا یہ سیمپلز کو بیج دیں تو اب چلتے ہیں اپنے ویڈیو کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف کہ رنگ کہ رنگ کب پہنانا ہے برڈ کو کس طرح سے پہنانا ہے تو اب آپ وہ ویڈیو دیکھئے کہ ایک بچے کو رنگ کیسے پہنانا جائے ہی گائز یہ دیکھیں اب ہم نے بچوں کو باہر نکالا اور یہ اب رنگ ڈالنے کا طریقہ بچے کو پکڑنا کس طرح سے ہے جی آوائی صاحب ساتھ ساتھ یہ دیکھیں آپ نے بچے کو ایسے پکڑ لینا ہے اور یہ آپ کی اپنی ایک ہے لائیکنگ کے آپ رائٹ میں ڈالنا چاہتے ہیں یہ لیفٹ میں میں یویلی لیفٹ میں ڈالتا ہوں یہ جو تین فنگرز ہیں یہ آپ نے ایک سائٹ پہ کر دینی ہے اور جو اپر سائٹ پہ ایک چھوٹی سی فنگر ہوتی ہے یہ آپ نے اوپر والی سائٹ پہ کر دیں یہ تینوں کو آپ ایسے سیدھا کریں گے ان کے ناخون نہیں ٹوٹتے سیدھا کرنے سے اگر تھوڑے بہت ہی اکڑا لیں تو آپ نے ڈھڑنا نہیں ہے آپ اس کو ایسے پکڑ لیں گے دیکھیں دونوں انگلیوں میں میں نے سیدھی کر کے روک لیئے ہیں اب آپ نے اپنا رنگ لینا ہے اور اس کو اس طرح ڈالنا ہے کہ جب برٹ کی پاؤں میں ہو تو اس سیدھا پڑا جائے آپ سے یہ تینوں جو انگلی ہیں یہ آپ نے اس کے طرح انسرٹ کر دینی ہے ایسے کر کے آپ تھوڑا رنگ اوپر لے آئے یہ دیکھیں یہ میں دوبارہ آپ کو دکھا رہا ہوں اور یہ آپ اس کو ایسے تھوڑا پول آف اوپر کریں گے لپ کیا اور یہ اس کے بعد یہ جو چھوٹی فنگر اس کو اپنے باہر نکھا دیں ایسے اب یہ دیکھیں یہ رنگ اس میں ڈال جائے یہ جوڑ ہے اس سے اوپر نہیں جانا چاہیے آپ کا برڈ کرنگ اور اس انگلی سے نیچے نہیں ہوں گا یہ اب رنگ ڈال گیا اور انشاءاللہ یہ اب نکلے گا نہیں اور اس پہ دیکھیں یہ ساری ڈیٹیلز ہیں یہ دیکھیں یہ ساری ڈیٹیلز ہیں یہ برڈ مین کے کس ایوریک ہے پھر آپ آگے آ جائیں یہ سکسٹی فائف نمبر برڈ ہے ہمارا یہ سارا اس پہ یئر بھی مینچن ہوتا ہے کچھ رنگ پہ اور کچھ رنگ پہ آپ سے موبائل نمبر بھی مینچن ہوتے ہیں تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنڈ ہیں اب یہ ہمارے پاس ڈیٹا ہوگا کہ سکسٹی فائف نمبر جو برڈ ہے ہمارا یہ کس ماں باپ سے ہے کس دب میں پلا ہے کہاں پہ اسٹمپیر اپ ہوا ہے کس سلائنگ میں پڑا ہے ہم نے سیل کر دیا تو کتنے کا سیل کیا ہے کس کو سیل کیا یہ سب چیزیں صرف تب ممکن ہیں جب آپ کے پاس یہ سکسٹی فائف ہوگا ادھروائز یہ نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس سب ویٹ گیسز ہیں پر وہ کسی بھی جو بزنس ہے اس میں یہ ٹھیک نہیں ہوتا یہ رہی ہے جی ویلکم بیک گائیز آپ نے دیکھا کہ کس آسانی سے کچھ سیکنڈز میں آپ اپنے چک کو رنگ پہنا سکتے ہیں تو یہ رنگ کی کیا سگنفیکنس ہے کیا امپورٹنس ہے عویس آپ پلیز گائیڈ کریں یہ رنگ اس طرح ہی ہے جس کا ایڈیٹیٹی کارڈ ہے جس ہاں آپ کا ایک نیشنل آئیڈی کارڈ ہے تو اس برڈ کا بھی ایوری آئیڈی کارڈ ہے اس کو آپ ایڈ بھی کہہ سکتے ہیں اے آئیڈی تو آپ کو پتہ رہتا ہے کہ آپ کا یہ جو برڈ ہے وہ ویجولی تو آپ کو پتہ لگ رہا ہے گرین آف لائن ہے لیکن کل کچھ دن بعد ہیومن نیچر ہے کہ آپ کو اس سر سے بعد چیزیں بھول جاتے ہیں آپ کو یاد نہیں رہے گا کہ یہ جو گرین آف لائن ہے میرا یہ سپلٹ دن فیلو ہے یہ سپلٹ پیل ہے یہ سپلٹ پیلٹ ہے کیا ہے وہ آپ کو رنگ بتائے گا رنگ پہ آپ نمبر ہے وہ آپ اپنے سوفیر میں جس میں ہم نے ویڈیو بنائی تھی میر برڈ اپ کی اس پہ آپ اس کو پرنٹ آؤٹ کریں گے اور اس کو چیک کریں گے وہ پوری ڈیٹیل آپ کو نہیں کلائے گی ادروائز نون رنگ برڈ جو ہے وہ آپ کا ایک گیس ہے اس میں دو لوسز ہیں آپ کا بھی ہو سکتا ہے سیلر اور بائر کا بھی ہو سکتا ہے جس طرح ویڈیو نے بتایا اس کے علاوہ یہ ہے کہ آئی ڈی کارڈ ہے آپ کے برڈ کا اور یہ چونکہ دس یا گیارہ دن کے ایج کے اندر یہ رنگ ڈالتے ہیں تو آپ کی اپنی ایوری کا آپ کی اپنے جو سیٹ اپ ہے اس کا پتہ لگتا لوگوں کو ٹرسٹ پڑتا ہے ان کا برینڈ نیم بنتا ہے کہ آپ کا اپنا یہ رنگ برڈ ہے اور جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتے تو پھر آپ رنگ نہیں بنا سکتے تو یہ اس چیز کو ڈینوڈ کرتا ہے کہ یہ آپ کا اپنا ہی برڈ ہے اور اس کے علاوہ جو ایڈنٹیفیکیشن کے اوپر اویس نے بتایا وہ تو ساری اس کی چیزیں ہیں اور تینکیو اویس اب چلتے ہیں ہم اپنی تھرڈ سیگمنٹ کی طرف اور یہ بڑا ہی انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہے کیونکہ مجھے میرا یہ فرس سیزن ہے اور میں ابھی تک ڈرتا ہوں برڈ کو پکڑتے ہوئے تو اویس اب آپ کو ویڈیو میں دکھائیں گے کہ برڈ کو ہم پکڑتے کیسے تو آئیے دیکھتے ہیں اویس یہ ہم نے کیج میں سے نیٹ ڈال کے ایک برڈ کو نیٹ میں ڈال لیا اور اس کو ہاتھ میں کیسے پکڑنا یہ دیکھئے جی اویس اس میں فرس تو یہ ہی ہے کہ آپ نے ہینڈ اس کو پکڑنے کے لیے وہ یوز کرنا ہے جو آپ جس ہاتھ کو کونفیڈنٹلی یوز کرتے ہیں کچھ لوگ رائٹ کو کرتے ہیں کچھ لیفٹ میں رائٹ یوز کرتا ہوں اب یوں ہاتھ ڈالیں گے اندر اور یہ سمپل جہاں برڈ ہے آپ اس کے یہ گردن پہ ہاتھ رکھیں گے ایسے یہ دیکھیں میں نے گردن پہ ہاتھ رکھا گیا یہ دیکھیں یہاں پہ یہ گردن پہ ہاتھ آجے گا آپ کے یہ دو انگلیاں آپ اس کے جو جوز ہیں یہ دیکھیں دو انگلیاں ایک یہاں پہ اور ایک یہاں یوں اس کو لاک کرنے گا اسی ہے کہ یہ ٹویسٹ کر کے آپ کو بائٹ نہیں کر سکتا بعد میں آپ نے کیونکہ یہ ہینڈ آپ کا کونفیڈنٹ والا ہے اس سے آپ نے کام کرنا ہے آپ نے اس کو دیفنیٹی کسی کام کی بھگ رہا ہے اب آپ نے یہ بنانا ہے دو ہاتھ ایسی انگلیوں کا اس میں اس کو گرپ کر لی دیکھیں اب آپ نے اس کو یوں کر دی ہے اب یہ آپ کو بائٹ نہیں کر سکتا کسی بھی صورت اور باقی اس سے آپ نے یہاں جم نہیں کھیلنی یوں زیادہ نہیں کرنا خداانا خاص سے اس کی گردنی ٹوپنی چاہیے اور کونفیڈنٹ ہو کے پکڑیں اگر آپ برڈ ڈر کے پکڑیں گے تو آپ زیادہ گرپ کر لیں گے اس سے برڈ ڈیمیج ہو سکتا ہے آپ کا آپ برڈ کو یوں بھی پکڑ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ برڈ کو ایسے ایک انگلی یہاں نیچے موہ کے اور ایک یہ سر کے ساتھ اس سے یہ کہ آپ اس کی سر کی جو مومنٹ ہے اس کو لاک کر رہے ہیں یہ دیکھیں جو آپ یوجلی تصویریں دیکھتے ہیں مختلف لیڈرز کی بنی ہو ویسے بنی ہوئی ہیں باقی اس کو آپ فلائنگ فیدر کھول سکتے ہیں ایسے اگر دکھانے ہیں آپ نے کسی کو اگر آپ کی کوئی ویجویل جو ہے پیٹیشن ہے آپ اس کو فلائنگ فیدر یوں دکھا سکتے ہیں اگر پنجے دکھانے ہیں تو وہ اس طرح ملنب یوں پکڑ کے آپ ایچ ایڈ ایوری تنگ ڈسپلے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹیل بار آگئی یہ آپ کے فلائنگ فیدرز آگئے یہ نیلز آگئے اور رنگ مکری آگیا ویلکم بیک گائیز تو آپ نے دیکھا کہ کتنا آسان ہے اور اتنا ہی مشکل ہے تو مشکل یہاں پہ ہے آسان فیزیکل ہے تو جب آپ خوف نکال لیں گے اور برڈ کو بھی نہیں ڈرائیں گے اور خود بھی نہیں ڈریں گے تو برڈ بڑے آرام سے ہوگا اور برڈ کو پکڑتے وقت اگر آپ دیکھیں کہ آپ پریشان نہ ہوں کیونکہ برڈ کو نقصان پہنچ سکتے ہیں ہمیں بھی نقصان پہنچتا ہے ہمیں بائٹ لگ سکتی ہے لیکن برڈ کی اگر فیدر بغیرہ ہو گئے اور وہ سٹریس میں چلا گیا تو خطرناک چیز ہے تو اس کو ضرور پریکٹس کریں کہ برڈ کو پکڑنا بڑے پیار سے اور ایت منان سے تو اویس اس برڈ ہینڈنگ کے اوپر اور برڈ فیچنگ کے اوپر آپ کے کیا کامس دیکھیں یہ بڑا امپورٹن جس طرح آپ نے گا اگر فرسٹ گئر ہے تو جب کوئی بھی نیو فینسیر آپ کے پاس آتا ہے یا پرانا بھی آتا ہے تو ایون برڈ ہینڈلنگ سے ہی پتہ لگتا ہے کہ آپ کتنے سیزن ہیں سیزن ہیں تو اگر آپ برڈ کو پکڑ نہیں پا رہے تو دیفنیلی نیا مندہ بھی ڈرتا ہے وہ کہتا ہے کہ یار یہ پکڑ نہیں پا رہے ان کو پتہ نہیں پتا بھی ہے برڈ کے بارے میں تو نہیں تو آپ کو اپنی فیلڈ کا سب کچھ پتا نہ دیں تو برڈ پکڑنا کوئی ایشو نہیں ہے برڈ لیٹس سپوز آپ کو بائٹ کر بھی لے آپ اس کو کھینچے مت لائک اگر اس کے موں میں ہیں تو اس کو کٹ لینے دیں کیونکہ یہ آپ کو سراخ نہیں کر سکتا لب برڈ کبھی بھی آپ کو اتنی زور سے بائٹ نہیں کر سکتا کہ آپ کو زخم ہو جائے زخم تب بھی ہوگا جب آپ اس کو کھینچیں گے جب آپ کھینچتے ہیں تو وہ جسٹ لائک رگڑ پڑتی ہے پھر آپ کو وہاں سے آپ کی خال زخنی ہو جاتی ادروائز آپ لب برڈ کو خود بھی انگلی دے دیں اس کے موں میں میرا نہیں خال کے لب برڈ آپ کو سراخ کر سکتا ہے رنگ نے ایک اور چیز ہے تو ایشو نہیں ہے اس کو پکڑنا ایزی ہے اور پکڑنا چاہیے آپ کو اس سے برڈ کی ہیلت کا رہتا پتا رہتا ہے آپ کے فلائنگ میں کوئی برڈ بیمار ہو جاتا ہے آپ نے اس کو فوراں پکڑ کے چیک کرنا ہے اس کی آنکھوں کو اس کے سپیشلی پھر آپ نے جب سپیٹ لگانی ہے کہ کوئی بھی پروڈٹ آپ نے اپلائے کرنا ہے دیورنگ سیزن آف سیزن آپ کو برڈ پکڑنا پڑے گا کسی کو آپ نے نہیں بھی دکھانا برڈ آپ کو پکڑنا پڑے گا تو وہ آپ کو سیکھنا چاہیے اور کوئی ایشو نہیں ہے ملکل ایزی جس طرح آپ کو بھی بھی میں نکھایا تینکیو بیس دیکھیں گائز ہم نے آج اس ٹاپک پیسٹلی ویڈیو بنائی ہے کہ یہ سب سے پہلا لیسن ہے آپ اگر ایوری بنانا چاہ رہے ہیں بریڈنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو برڈ کو آپ نے ہر وقت دیکھنا ہوتا ہے اس کو پکڑ کے دیکھنا ہوتا اس کی ہیلپ دیکھنی ہوتی ہے کوئی بھی ایشو برڈ کا ہو سکتا ہے تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ برڈ کو پکڑنا سکتے ہیں اور اس پکڑنے کا دھر اپنے دل سے نکالیں تو اگر آپ کے پاس چکس ہیں جو ابھی سیلف ہو رہے ہیں تو ان سے آپ شارٹ کر سکتے ہیں چکس بائٹ نہیں کرتے اتنے زیادہ اور اپنا دھر نکالیں کیونکہ آپ کو یہ بہت زیادہ آگے ضرورت پڑے گی اس ترکیب کی اس فن کی جو آپ کو آنا چاہیے تو اویس اٹھ اینڈ آپ اپنا کومنٹ ان تین چیزوں کے پر دیجئے ڈی ای نے رنگ اور برڈ پکڑنے کے آئی چنک سو اس کو پروپرلی ہم نے کور کر لیا بس میں آئی اینڈ پہ یہ ہی کہوں گا کہ کوئی بھی کام کریں اس کو پروفیشنل ہی کریں اور لب برڈ کے اندر یا کسی بھی ای وی ایوین سیکٹر میں آپ آتے ہیں ریگارڈنگ بریڈنگ آپ کو برڈ کی یہ تین چیزیں ہر جگہ کرنے پڑے گا ڈی این اے بھی ہر جگہ کرنا پڑے گا رنگ بھی ہر جگہ آپ کرنا پڑے گا اور برڈ کو پکڑنا بھی پڑے گا تو ہر چیز کو سیکھ کے کریں جیسے ہم نے پہلے بھی ویڈیو بنائی سیکھیں چیزوں کے بارے میں جب آپ سیکھتے ہیں تو آپ بہت کچھ مزید بھی لرنگ کر رہے ہیں جس کے لیے آپ وہ سیکھ نہیں رہے لیکن وہ آپ کو مزید لرننگ لگے جاتی ہے تو سیکھنا نہ چھوڑیں سیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ لبڑ بھی قائم ہے ہم بھی قائم ہے اور پاکستان بھی قائم تینکیو بیس ایٹ دی اینڈ گائز میں ایک چیز اور ایٹ کروں گا کہ آپ لوگ ویڈیوز اگر کوئی دوست دیکھتا ہے اور اس کو فائدہ ہو تو اس ویڈیوز کو شیئر کیجئے یعنی کہ ہمارے چینل کو پروموٹ کریں اور لوگوں کو فائدہ ہو اس لیے میں یہ بات ہے ہر دفعہ کرتا ہوں کہ ابھی بھی سوشل میڈیا کے اوپر اگر آپ گروپس کو دیکھیں تو ابھی بھی چکس کی موٹیلٹی بہت ہے ہنڈوں کی انفرٹیلٹی اور ڈیڈ ان چل بہت ہے پلکنگ کا ایشو آ رہا تو اگر آپ ہمارے ویڈیوز کو شیئر کریں تو بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوگا تاکہ وہ بھی لوگ ہیں سیکھیں اور اپنے برڈز کو انجوائے کریں اور ان کی بریڈ کو انجوائے کریں تو تینکیو وری مچ پور ووچنگ سبسکرائبنگ ٹوار چینل انشاءاللہ اگلے بھی لاغ میں جلد ملاقات ہوگی اللہ حافظ اللہ حافظ